کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی نمازِ فجر کو اپنی ورکہِ عالیہ میں شرفِ قبولیت اتار فرمائے جیسا کہ کل ہم نے بیان کیا کہ سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر سیونٹی فائیو سے یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جو اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی خرابیوں کا ذکر فرمایا تاکہ امتِ مسلمہ جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ان اخلاقی خرابیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس سے پہلے والی آیاتِ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی جو اعتقادی خرابیاں تھی ان کی تسخیف فرمائی اب پہلی اخلاقی خرابی فرمایا ان کے اندر جو لوگ تھے نا وہ خائن تھے بددیانت بے ایمان دوسری بڑی اخلاقی خرابی جو اس معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی تھی یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو امت ہے وہ صابقہ قوموں کے طریقے پہ چلے گی ان کے رستے پہ چلے گی صحابہ اکرام نے رس کیا یا رسول اللہ کیا یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ پناہ لے گی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ امت جو ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کے طریقوں پہ چلے گی جو یہودی اور عیسائیوں کے اندر اخلاقی خرابیاں تھی وہ میری قوم کے اندر بھی پیدا ہو جائیں سننے تنزی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہم معاشرہ دیکھیں اور اس آیت پاک پہ سنیں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے سیونٹی 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 ستتہ نمبر آئے فرمایا ان کے جو صاحب زمہ دال لوگ تھے منصب دال لوگ وہ چاہے دینی منصب ہو چاہے سیاسی منصب ہو چاہے انصاف کا منصب ہو چاہے ذمہ داری کا منصب ہو کسی بھی قسم کے منصب ہے جو لوگ بیٹھتے تھے وہ پیسوں کے پجاری بن گئے تھے ان کا دینی مقصد ان کا اوڑنا بچھونا ان کا سارے کا سارا عداد کیا تھا پیسہ جمع ہو جائے وہ کیسے پیسہ جمع کرنے لگ گئے یشترون ابی اہد اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو اہد کیا تھا اس کو پیسوں کے بدلے بیچنا شروع کر دیا اب ہر شخص کا جو اپنے اپنے منصب پر بیٹھا ہے اس کا ایک نہ ایک اہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس منصب پر بیٹھا ہے دینی منصب پر اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کیا ہے فرمایا دینی مسئلہ اس طرح بیان کرنا ہے قرآن پاک کی تفسیر اس طرح بیان کرنی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیغام اس طرح لوگوں کو پہچانا ہے جس طرح تمہیں سکھایا گیا کس نے سکھایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سکھایا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی رائد کرتے ہوئے کہ یا لوگ نہ نراز ہو جائیں لوگ نہ کچھ کہہ دیں لوگ کیا باتیں کریں گے جب یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی رائد کریں گے گویا کہ اس شخص نے جو اس منصب پر بیٹھا تھا اس نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کیا ہے اس کو پیسوں کے بدلے بیچ لیا اسی طرح جو منصب انصاف پر بیٹھا ہے اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کیا وہ کیا اہد ہے فرمایا جب بھی تم انصاف کرو گے فیصلہ کرو گے تو عدل کے ساتھ انصاف کرنا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے وہ کیون سا اہد ہے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِيْنَ النَّاسِ فَحْكُمُوا بِلْعَدْمُوا جب بھی تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بھولایا جائے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ عدل کے ساتھ تب ہوگا فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِ كَوْمُ الْكَافِرُ جو لوگ بھی منصب انصاب پہ بیٹھ کے قانون کے ادارے کے اندر بیٹھ کے فرمایا قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں یا حدیث پاک کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تین ٹائٹل دیئے انہوں نے بھی اپنے رب کے عہد کو بیج دیا پہلا ٹائٹل فرمایا فَأُولَائِ كَوْمُ الْكَافِرُونَ یہ کافر جتنے اسلامی مغالق ہے ان کے اندر قرآن اور حدیث کا قانون نافذ ہے ملکل نہیں ہے دوسرا ٹائٹل کیا دیا فرمایا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں فَأُولَائِ كَوْمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق ہیں تیسرا ٹائٹل کیا دیا فرمایا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں نا فَأُولَائِ كَوْمُ الظَّالِمُونَ یہ ظالم ہیں اور دوزر کس کے لیے بنائی گئی فرمایا ایک کافروں کے لیے نمبر دو فاسقوں کے لیے نمبر تین ظالموں کے لیے تیسرے لوگ جو اپنے منصر پر بیٹھتے ہیں وہ اپنے دارے کار کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کرتے ہیں سیاسی لوگ جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے معاملات سنبھالیں گے ہم لوگوں کے معاملات کے نگرانی کریں گے فرمایا جو جو وہ وعدے کر رہے ہیں نا لوگوں کے ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ وہ جو وعدے کی ہیں انہوں نے شریع حدود کے اندر وہ گویا ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہد کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا اب جب وہ جیت جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں فرمایا اگر وہ آپ نے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے ہیں انہوں نے آپ نے رب کے اہد کو بیچ دیا ہے فری بجلی دیں گے نہیں دے پائے بیچ دیا کیا پہلے نہیں پتا تھا وعدہ کرتے ہوئے اتنے یونن فری دیں گے نہیں دیئے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچ دیا تیسرے چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی ذمہ داری میں بیٹھے ہیں فرمایا جب انہوں نے اوتھ لیا عہد لیا اور اپنی عہد کے مطابق اپنی ذمہ داری نہیں نبائی ہے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا اگلے کون سے لوگ ہیں فرمایا چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر پیسوں کی خاطر جوٹھی قسمیں اٹھاتے ہیں کتنی قسمیں ہمارے معاشر ہیں یار قسم اٹھا دینا آپ کو بھی حصہ مل جائے گا وہ بھی قسم قسم کے اندر ایک قسم اٹھانا بھی آتا ہے اور جوٹھی گوائی بھی آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو عدالتوں کے اندر جا کے غریب مظلوم بے قسم اور حق دال لوگوں کے خلاف گوائی دیتے ہیں اور جو ناحق لوگ ہوتے ہیں جن کا عق نہیں بنتا ان کو حق دے دیا جاتا ان کے جوٹھی گوائی کے بنیاد ان کی سزا کیا سزا سنیے گا اللہ اکبر پڑی آیت نمبر ستر تر سرال عمران فرمایا اولائی کا حبیب یہی ہیں وہ لوگ لا خلاق لہم فی الاخرہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے کچھ بھی حصہ کس میں سے حصہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نمتوں میں سے جنت میں سے حساب و کتاب کی آسانیوں میں سے ایک بھی حصہ نہیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے خود وزاعت فرمایا فرمایا وہ کون سا حصہ نہیں ہے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ فرمایا گا ان کو دور لے جاؤ انت حساب و کتاب بھی نہیں کرے گا فرمایا گا بغیر حساب و کتاب ان کو دوزہ کی آگ میں ڈال لے کلام تک نہیں کرے گا دوسری کیا سزا ہوگی فرمایا قیامت کے دن مدانِ اشر میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظرِ کرم بھی نہیں فرمائے گا یہاں سے لے کے اوہ اوپر تک فرمایا جو جو بھی اپنے وعدے کے خلاف چلے گا اپنے آیت کے خلاف چلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظرِ کرم بھی نہیں کرے گا تیسری سزا کیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا کس سے پاک نہیں کرے گا فرمایا ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا مطلب کیا ہے ان کے گناہ معافلی کرے گا اللہ اور ان کے حاک میں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نمازیں کون سی بخشوا لے گی امانداری کون سی بخشوا لے گی یہ لوگوں کو بے وقوب بناو یہ کون سا ہمیں عذاب میں لے جائیں گے سارا کچھ حضور بخشوا لیں گے حضور ایسے بخشوا لیں گے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ اتنا بڑا مزاق کہ دنیا کا کوئی گناہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے جب سمجھایا جائے حضور بخشوا لیں گے حضور کی شفاعت سے ہم کوئی بھی دوزت میں نہیں جائیں گے آقا کریم علیہ السلام سے تو پوچھ کے دیکھیں کہ کیا وہ بھی ہمارے ہاتھ میں شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے فرمایا اے حبیب ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں جنہوں نے جھوٹھی گوائیاں دی جھوٹے وعدے کیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد اس کو بیچ ڈالا جھوٹھی قسمیں اٹھائیں فرمایا نہ ان کے ساتھ میں کلام کروں گا نہ ان کے طرف نظر کرم کروں گا نہ ان کے گناہوں کو معاف کروں گا ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرے نا تو وہ وعدہ ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ پسے پردہ کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ